اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الكریم رب شرخل صدری وعصر لعمری وحلل اقدتم بلسانی افقاو قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کے تمام معاملات میں آسانی فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دیں اور اللہ سبحانہ وتعالی ہماری پریشانیوں کو دور فرمائیں آج ایک بہت امپورٹن ٹاپک کے حوالے سے کلپ ریکارڈ کروا رہا ہوں بہت کومن کوئسٹن ہی آتا ہے اکثر کہ لوگ ڈسپائٹ ایک گناہ کو لے کے اللہ سبحانہ وتعالی سے توبہ استغفار کر چکے ہوتے ہیں ایون کسی کا حق مارا ہو اس انسان سے بھی جا کر مافی مانگ چکے ہوتے ہیں اور عمرہ کر آئے ہوتے ہیں عمرہ پہ جا کر مافیاں مانگ آئے ہوتے ہیں کافی دعائیں کر چکے ہوتے ہیں اس کے حوالے سے بہت کسرت سے استغفار بھی کر رہے ہوتے ہیں بچ سم ہاؤ ان کا انڈ میں کوئسٹن یہ ہی ہوتا ہے کہ کیا اللہ نے مجھے ماف کر دیا ہے جب کوئی حادثہ ہوتا ہے زندگی میں یا کوئی مشکل آتی ہے تو سب سے پہلے ان کی سوچ اس طرف جاتی ہے کہ لگتا ہے اللہ نے میرا وہ گناہ نہیں ماف کیا اور اس کی مجھے سزا مل رہی آج دیکھیں اللہ تعالی کی رحمت پہ اور اللہ سبحانہ وتعالی کی مغفرت پہ شک کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے ایک سکولر سے پوچھا گیا صحیح واقعہ ہے ہمارے اسلام آباد کے ایک سکولر ہے ان سے ایک بھائی نے پوچھا کہ کیسے پتا لگے گا کہ اللہ تعالی نے مجھے ماف کر دیا انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالی خود قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں سورہ زمر چپٹر 39 ورس نمبر 53 کہ کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے حدیں پار کر دی ہیں بے شک اللہ سارے کے سارے گناہ ماف کر دیتا ہے اللہ خود کہہ رہا ہے قرآن میں اگر تمہیں اللہ کی بات کا یقین نہیں ہے تو میں تمہیں کیا کہوں میری بات پہ تمہیں کیسے یقین آئے گا تو یہ ان شارٹ اس کا انصر ہے کہ کیا اللہ نے ہمیں ماف کر دیا ہے دیکھئے انسان کچھ ایسے گناہ کرتا ہے جو بہت بڑا ریکریکٹ کا باعث بنتے ہیں اس کے لئے میں آپ کو مثال دیتا ہوں جیسے واشی ظاہر ہے جب وہ اسلام میں نہیں تھا تو واشی سے حضرت حمزہ صلی اللہ عنہ ہو شہید ہوئے اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا واشی نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ماف کر دیا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے جب انسان اسلام قبول کرتا ہے تو ماف کر ہی دیا لیکن کہیں نہ کہ ان کے دل میں ریکرٹ تھا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ان کو قتل کرنے کی وجہ میں بنا ان کو شہید کرنے کی وجہ میں بنا تو یہ ریکرٹ ان کے دل میں تھا اور یہ اصل میں کچھ ریکرٹ انسان سے بہت بڑا کام بھی کروا لیتے ہیں مسیلمہ قذاب کو قتل کرنے والا مسیلمہ قذاب کو مارنے والے واشی تھے اور جب مسیلمہ قذاب کو انہوں نے مارا تو پھر انہوں نے کہا کہ آج میرے دل کو سکون ملا ہے تو یہ مہتا ہے کہ کبھی کبھی ایک ندامت ایک ریکرٹ انسان سے اچھے کام بہت بڑا کوئی کام کروا لیتی ہے دیکھیں اگر وہ ایسا ریکرٹ ہے جو آپ کو مزید ٹرومیٹائز کر رہا ہے مزید ڈپریس کر رہا ہے انپروڈکٹیو بنا رہا ہے دیکھیں شیطان جو ہے اس کو ہر انسان کا پتہ ہے کہ میں نے کس طرح سے ایک انسان کو پریشان کرنا ہے اب وہ آپ کا ایک گناہ پکڑ لیں جو گناہ اللہ سبانت اللہ نے ماف کر دیا ہوا ہے ابھی میں آپ کے سامنے دلائل رکھوں گا ہو ہی نہیں سکتا ایک انسان خالص توبہ کرے سچ دل سے توبہ کرے اللہ تعالی اس کا گناہ نہ ماف کرے ہو ہی نہیں سکتا لیکن شیطان کا کام ہے کہ بار بار آپ کو یاد کروانا کہ تمہارا وہ گناہ تمہارا وہ گناہ لگتا ہے اللہ نے ماف نہیں کیا لگتا ہے اسی کی سزا تمہیں مل رہی ہے تو یہ شیطان کا جو وسوسہ اس سے ایک بندہ مستقل پریشان رہتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے پریشانی کی حالت میں اس کی وعدات بھی خراب ہوتی ہیں اس کی امید مزید ٹوٹتی ہے اور بار بار وہ پھر ایک سائیکل میں گھومتا ہے یعنی یہ جو ڈی موٹیویشن کا سائیکل ہے تو دیکھیں میں نے جیسے شروع میں کہا کئی لوگ اپنے گناہوں کی مافی مانگ چکے ہوتے ہیں لیکن ایون دس سال پہلا کوئی گناہ ہے جس پہ وہ مافی مانگ چکے ہیں دوبارہ سے کوئی لائف میں حادثہ ہو تو وہ فوراں کہتے ہیں کہ یار مجھے لگتا ہے مجھے اس گناہ کی سزا مل گیا تو کتنی بری بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت پر شک کرنا اللہ کی مغفرت پر شک کرنا اس کے حوالے سے انشاءاللہ جو لوگ ٹراما میں ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا گناہ ماف ہوا کہ نہیں ہوا ان کے سامنے میں ایک قرآن کی سب سے زیادہ ہوف فول آیا رکھوں گا یہ جو آیا میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں صحابہ کرام کے نزدیک یہ قرآن کی سب سے ہوف فول آیا ہے چپٹر 39 ورس امر 53 اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ دیجئے اے میرے مندوں جنہوں نے حدیں پار کر دی ہیں اسراف کر کے یعنی گناہوں کی حدیں پار کر دی ہیں بہت زیادہ گناہ کر کے لا تکنا تم رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو ان اللہ یغفر الزنوب جمعیہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی تمام کے تمام گناہ ماف فرما دیتا ہے انہو ہوا الغفور الرحیم بے شک وہ انتہائی غفور ہے انتہائی رحیم ہے دیکھئے میرا سوال ہے وہ لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں معاف کر دیا گیا ہے کہ نہیں کر دیا گیا ہے اور کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہاں معاف تو کر دیا گیا ہے لیکن سٹل اس کی پنشمنٹ دنیا میں تو ہمیں ملے گی یہ بھی کہیں نہ کہیں لوگوں کے مائن میں بیٹھا ہوتا ہے کہ چلو معاف تو ہم ہو گئے ہیں لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ معافی ان کی ہو جاتی ہے لیکن ان کے ایویل ایفیکٹس رہتے ہیں اللہ اکبر اللہ معاف کرے اس طرح کی نیگٹیو سوچ اوویسلی شیطان کی طرف سے میرا ایک سوال ہے جب آپ کسی انتہائی ڈگنیفائیڈ انسان سے معافی مانگیں اپنے ذہن میں ایک انتہائی ڈگنیفائیڈ انسان لائیں honorable انسان لائیں جو بھی آپ کے سرکل میں ہے imagine کریں کہ آپ اس سے کسی چیز کی معافی مانگتے ہیں اور وہ بندہ آپ کو کہے کہ ٹھیک ہے میں نے آپ کو معاف کیا تو اس کی معافی کا کیا مطلب ہے اس کی معافی کا یہ مطلب ہے کہ میں نے بھولا دیا جس چیز کی آپ معافی مانگ رہے ہو let's forget forgive and forget اور اس کی معافی کا یہ بھی مطلب ہے کہ rest assured یہ تمہیں دوبارہ کوٹ نہیں کیا جائے گا جس کی تم نے معافی مانگ لیا یہ دوبارہ تمہیں کوٹ نہیں کیا جائے گا اور تیسری چیز کہ اس سے متعلق کوئی بھی evil effect تم پر نہیں آئے گا اس کی guarantee میں دیتا ہوں یہ honorable انسان آپ کو کہے گا اس کی guarantee میں دیتا ہوں کہ اس سے متعلق جو شرح ہے evil ہے وہ تم پر نہیں آئے گا کیونکہ اس کی معافی مانگ چکے تم this is over the chapter is closed اب آپ سوچیں اگر ایک honorable انسان سے آپ کی یہ امید ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی جو کہ کائنات کا رب ہے جو کہ سب سے ادھا غفور ہے سب سے ادھا رحیم ہے جو ایک ایک ایٹم کو کنٹرول کرتا ہے جو لوگوں کے دلوں کو کنٹرول کرتا ہے جو جس کے اجازت کے بغیر ایک چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی جس کی اجازت کے بغیر ایک ایٹم نہیں ہل سکتا تو جب آپ اس سے معافی مانگتے ہیں تو پھر کیا معاملہ ہے اللہ سے زیادہ honorable اور dignified کون ہے جب اللہ سے آپ نے معافی مانگی اور اللہ نے آپ کو معاف کر دیا تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ it's forgotten, it's over اور اس کے evil effects تم تک نہیں آئیں گے یہ ہی مطلب ہے جو مطلب آپ ایک honorable انسان سے سمجھ رہے ہیں وہی مطلب سب سے زیادہ honorable حستی dignified حستی اللہ سبحانہ وتعالی کی اور اللہ سبحانہ وتعالی وہ ذات ہے جو گناہوں پہ پردہ بھی ڈالتا ہے بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے یعنی اتنا مرصف اللہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی اتنا رحمان و رحیم تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو وسوسے آتے ہیں کہ بتا نہیں مجھے معاف کیا گیا کہ نہیں کیا گیا of course یہ شیطان کی طرف سے ہے کیونکہ شیطان تو چاہتا ہے آپ کو مستقل پریشان رکھنا having said it اپنے گناہوں پہ نادم ہونا اور اس وجہ سے نادم ہونا کہ انسان ہمبل رہے یہ ایک اچھی عادت ہے لیکن اتنا ایکسٹرا نادم ہونا کہ اس گناہ کے ریگریٹ کو انپروڈکٹیو بنا لینا اور ہر وقت پریشان رہنا یہ پھر شیطان کی طرف سے برسوسائے